السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکوٹ علی آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست رسملائی کی ریسپی لے کر آیا ہوں اور آپ ایزی لی اس کو دس منٹ میں گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کا اور آپ جب بنائیں گے عید کے دن تو مہمان آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اتنا فٹہ فٹ کیسے رسملائی بنا لی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ ہم نے لیا ایک لیٹر دودھ یہاں پہ ہم کھلا دودھ استعمال کر رہے ہیں جو فل کریم ملک ہوتا ہے آپ چاہیں تو ڈبے کا ٹیٹر پیک دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوئس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اب دودھ کو ہم بوائل آنے دیں گے تو بوائل آنے لگ گیا ہے دیکھیں آپ اس میں تو اب اس کے اندے ایڈ کر دیں گے ہم تین سبز زلائچی کے دانے صرف دانے ایڈ کرنے آپ نے اور اب اس کے اندے ایڈ کر دیں گے ون فورت کا چینی کا چینی آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ میٹھے ہی کر سکتے ہیں اس کو آپ تو اب اچ اچھی طرح چمچ چلائیں گے اور آپ نے فلیم ایک دم لو کر دینی ہے ہم آپ کو فلیم دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دم زیرو اس کی فلیم کی ہوئی ہے دیکھیں ایک دم زیرو فلیم رکھنی ہے آپ نے بھی اور جب تک ہمارا جو دودھ ہے اس کی پکائی ہو رہی ہے تو جب تک ہم رس ملائی کے جو گولے ہوتے ہیں رس گولے ہوتے ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا لذیزک رس ملائی مکس کا ڈبا اور اس سے آپ دس منٹ میں رس ملائی بنا سکتے ہیں بہ بہت ہی مزیدار اور اس کا فلیور بھی بہت زبردست ہوتا ہے تو انسٹنٹ رس ملائی کی ریسیپی ہے یہ تو یہاں پر ہم نے 5 ٹیبل سپون دیسی گئی لیا ہے آپ دوسرا گئی یا وائل لے سکتے ہیں ایک عدد انڈا لیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح پیٹ لیا تھا اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے یہ آپ کا اگر انڈا چھوٹا ہوگا تو وہ پورا بھی جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ تھوڑے بڑے سائز کے انڈے ہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے انڈا ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو سوفٹ سی ڈو تیار کرنی ہے اس کی آپ نے اس طریقے سے دیکھیں اچھی طرح اس کی مکسنگ کرتے جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھی طرح اور جب تک آپ جانا پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ہاتھوں کی نظر سب مکسنگ کر لیتے ہیں اس کی تھوڑی یہ دیکھیں ایک دم سمودھ سی اس کی ڈو تیار ہوگی یہ دیکھیں اس کی ڈو تیار ہے بہت زبردست بنی ہے الحمدللہ تو تھوڑا سا جو ہمارا انڈا ہے وہ بج گیا ہے اگر آپ کا چھوٹا انڈا ہوگا تو وہ پورا بھی جا سکتا ہے تو اب اس کی جو ہم رزگلے تیار کریں گے وہ کس سائز کے ہونے چاہیے ابھی آپ کو بتاتے ہم یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا پیس لینا ہے یہ سائز میں آپ کو بہت کم لگ رہے ہوں گے لیکن جب ان کی پکاتے ہیں نا جب ان کو ہم بوائل کریں گے دودھ کے اندر تو ان کا سائز ہے وہ ٹرپل ہو جائے گا ملہ تین گناہ ان سے بڑھ جائے گا تو دوبارہ چلتے ہیں ہم نے دودھ کی طرف تو دیکھیں ہمارے دودھ میں ملائی آنے لگ گئی تھی کیونکہ اس میں بوائل آ رہا ہے تو ہم نے بالکل قریب اس کے کھڑے ہوگے دوسرے کام کرنا ہے جیسے ملائی بنا رہے ہیں پیڑے ورنہ آپ کا دودھ سارا باہر آ جائے گا بوائل آ جائے گا اور سارا ویسٹ ہو جائے گا تو ہم نے یہ کام ہرگس نہیں کرنا کہ دوسرے کاموں میں نہیں لگنا آپ نے تو اب اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ہائی فلیم کر دی ہے پہلے لو فلیم تھی اب ہائی فلیم کی ہے اور ہائی فلیم کے جیسے ہی کی ہے فوراں آپ نے جو ہمارے رزگلے تھے ان کو ڈال دینا ہے اگر آپ تھوڑا بھی ویٹ کریں گے تو جو آپ کے رزگلے ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے اور یہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ آپ نے ایک دم ہائی فلیم پس پہ پکانا ہے اب اس کو اوپر سے ہم ڈھگ دیں گے اور دس منٹ کے لئے بوائل کریں گے تو وہ تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو الحمدلہ جو ہماری رسمل آئی ہے دیکھیں اچھی طرح نہ دیں گے اس کا سائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ان کا سائز ٹرپل ہو گیا ہے تین سے چار گناہ بڑھ گیا ہے تو اسی بات پہ آپ ویڈیو کو تو لائک ضرور کریں تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں فلیم سے ہٹا دیتے ہیں تو باول کے اندر ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں سائز آپ سائز چیک کر سکتے ہیں سائز کتنا زیادہ اس کا بڑھ گیا ہے تو آپ نے بھی چھوٹے سائز کی بول نہیں بنانی ہے کیونکہ پکنے کے بعد ان کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں کتنی انسٹنٹ ہماری رسمل آئی کی ریسی بھی تیار ہے اب اس کے اندر جو ہمارا رس ہے ملک وہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور بادام کی مدد سے گانش کریں گے اور اب کاجو کی مدد سے بھی گانش کر دیں گے آپ کے بعد جو ڈرائی فروٹ ہیں آپ ان کی مدد سے گانش کر سکتے ہیں اور ہم نے ابھی اپنے چیک کیا تو ہمارے جو سبسکرائبر ہیں 99% نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہمارے جو ویوورز ہیں تو پلیس چینہ کو ضرور سبسکرائب کر دیں ایک دم یہ فری آف کوسٹ ہے تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو دیکھیں کتنی زبردستی ہماری رسمل آئی تیار ہے ہم آپ کے لئے اچھی چی ریسی بھی سلاتے رہتے ہیں تو چینہ کو ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا ہم ملتے ہیں آپ سکرائی ویڈیو میں دعا مات رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی